بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس روزے کی نسبت بہت خوبصورت ہے ام المومنین حضرت قتیجہ رسول اللہ عنہ کے آج وصال کا دن ہے ناظرین وہ خاتون بینگ اپ وومن بینگ اپ ورکنگ وومن جسے میری زندگی سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں چاہتی ہوں کہ میں ان کی زندگی سے وہ رہنمائی لوں بہت ساری سوالات ہیں جو میں اپنے پانل سے آج ڈسکس کروں گی لیکن وہ خاتون جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مہاترما ہے وہ خاتون جو سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون ہے ناظرین وہ خاتون یہی نہیں اگر دنیاوی اعتبار سے بات کیا جائے تو وہ خاتون جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پندرہ سال بڑی ہیں اور یہی نہیں دو دفعہ پہلے ان کی شادی ہو چکی ہے اس کے بعد جو بھی خود رشتہ بھیج کے خود شادی کی پیشکش کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام چیزوں سے بارہ تر یہ چیز کے عرب کی سب سے مالدار خاتون جو تجارت کرتی تھی جو جنہوں نے ورکنگ وومن ہونے کے ناتے تمام چیزیں جو میری زندگی میں آج مجھے ضرورت ہیں وہ بتائیں گی اور وہ سکرین کے اس جانے وہ خواتیر جو اپنے آپ کو ورکنگ وومن کہتی ہیں کس طرح سے شادی شدہ زندگی کو مانش کرنا ہے اور کام کرتے ہوئے کس طرح سے ان کی زندگی سے ہمیں کیا مثالیں ملتی ہیں اس کو آج کی ٹرانسپیشن پر خصوصی ہم ڈسکس کریں گے آگاز کر لیتے ہیں ٹرانسپیشن کا ہم تلاوت قرآن پاک سے اور تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کاری عبیداللہ صدیقی سیارکورت سے تشریف لائے ہیں آج کی ٹرانسپیشن آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تاری سب آغاز کی چکا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی وللآخرت خیر لک من الأولى ولسوفیعطیق ربک فاتر ضا والضحا واللین اذا سجا ما ودوك ربك وما قلا ولا الاخرة خير لك من الاولى ولا سوف يحطيك ربك فترضى ربك فترضى ربك فترضى ربك فترضى ربك فترضى ربك فترضى وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِلِعُمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّ صَدَقَ اللَّهُ خَالِقُنَا الْعَظِيمِ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ پاکستان کی طور عرص میں جانبین میں طرفین نے بسنے والے جملہ میرے اہلین وطن آپ سب کو انتہائی محبت کے ساتھ محمد عارض تیبی کی جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جس طرح موضوع سوہا نے بتایا کہ آج کا موضوع ہے سیدہ خطید القبرہ سلام اللہ علیہ آپ کا آج یوم وصال ہے اور آج اس ہستی کا یوم وصال ہے جو طیبہ بھی ہیں جو طاہرہ بھی ہیں جو ساجدہ بھی ہیں اور آبدہ بھی ہیں اور اس طرح سوہا نے کہا ورکن وومن کے والے سے تو میں یہ جانتا ہوں کہ سیدہ صرف ایک ورکن وومن نہیں تھی بلکہ گھرداری میں اگر دیکھا جائے تو آپ جیسا مثال نہیں ملتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے سیدہ پاک کی اممہ جی پاک کی تربیت کس طرح کی ہے سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی اپنی مثال آپ ہے آپ نے دیکھا جائے اسلام میں جب نماز کا حکم و سرکار کے بعد اگر کسی نے نماز پڑی ہے تو سیدہ خطید القبرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بڑے احسانات ہیں کہ آپ نے اپنا مال بھی دیکھ کر اسلام کی مدد کی ہے اور جہاں پر آپ نے مال عطا فرمایا ہے وہاں پر آپ کے صداقت دیانت کی بات انشاءاللہ ہوگی پینل کے طرف چلتے ہیں مہتشیف فرمائے ہیں خوبصورت انداز میں ناتے پاک پیش کرتے ہیں عبد الرحمن نقشبندی آپ کو خشامدید کہتے ہیں اسلام علیکم حضورت آپ کے آنے کا بہت شکریہ اور موجود ہیں آج کے ساتھ کو بات کرنے کے لیے نوجوان ریچرچ سکولر بھی ہیں تذیر نگار بھی پروفیسر احمد لی ہمارے ساتھ ہیں سیل کورٹ سے خشامدید کہیں گے اسلام علیکم اور میرے بھائی کاری شہباز عمد نائمی صاحب صوت فقہ سے آپ کا تعلق ہے آپ بھی اس خوبصورت بزر میں شامل ہیں آپ کو خشامدید کہتے ہیں اسلام علیکم آپ کو انہیں آگے بھی لے کے چلنا ہے ناتر پاک کے طرف چلتے ہیں اب درمان نقشبندی صاحب سے مچاؤں گا ناتر پاک شامل کرتے ہیں بسم اللہ کریں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آنکا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آنکا مجھے رسوہ نہیں ہونے دیتے میرے آنکا اور بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے میرے لہجے کو ہمیلا نہیں ہونے دیتے میرے آنکا مجھے رسوہ نہیں ہونے دیتے مجھے رسوہ نہیں ہونے دیتے میرے آنکا وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں صدا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں صدا ارے مجھ کو مہتا جی کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ہونے دیتے ہیں لاہورنگ کی خصوصی رمزان ٹرانس مشن جسے ہم سب ملکے کہتے ہیں رمزان رنگ اپنے سپانسر کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں تو کرشی جامع شریریز پرگرام کے لیے اس ٹرانس مشن کے لیے ہمیں سپانسر کر رہے ہیں اس کے لیے میکس فیر بیوٹی کریم ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں خوبصورت سے اگر وارڈروپ کے بات کی جائے تو سارا اٹیگر کا یہ وارڈروپ ہے ٹرانس مشن میں آگے بڑھتے ہیں آج کا موضوع بہت دل کے قریب ہے بہت خوبصورت ہے آپ کہہ رہے تھے کہ بینگ اپ ورکنگ مومن تو ہم نے ان کو دیکھا ہے لیکن ایز ای وائف اور جس طرح سے وہ لے کر چلی ہیں اپنی ازدواجی زندگی کو ایک مثال یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس دنوں میں جن دنوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی تھی تو وہ غارہ حیرہ میں ہوا کرتے تھے ہم اس سکیچ کو صحیح سے ڈسکرائب نہیں کر پاتے لیکن آج میں کوشش کروں گے کہ جس طرح سے ڈسکرائب کر سکو میں ضرور کروں مکہ سے غارہ حیرہ کا فاصلہ کم سے کم تین سے چار میل کا ہے چل کر جانا اور پھر اس راستے کو چل کر ٹیہ کرنے کے علاوہ غارہ حیرہ چونکہ بلندی پر ہے اور دھائی ہزار فٹ سے زیادہ بلندی ہے اس کی وہاں جانا اور خود کھانا بنا کے لے کے جانا ایک مالدار خاتون ہونے کے ناتے غلام بے شمار بہت سارے ایسے لوگ جو کہ ان کا کام کر سکتے لیکن ایک بیوی ہونے کے ناتے جس طرح سے انہوں نے یہ چیزوں کو کیا جس طرح سے مالدار ہونے کے باجود بھی انہوں نے کس طرح سے فاقع کاتے یہ زندگی میں مثال ہے ان تمام خاتین کے لیے جو بے شمار ڈوانس کرتی اور آج کل شکر ادا نہیں کرتی اور اگر کرتی بھی اپنے حضبن کے لیے کچھ اور خاون کے لیے کچھ کرتی ہے تو آگے سے بتاتی ہے کہ دیکھیں میں احسان جتاری میں نے آپ کے لیے یہ یہ کیا ہے تو ازدواجی زندگی کس طرح سے گزار سکتے ہیں ان کی زندگی میں کیا رہنمائی ملتی ہے رہنمائی لینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تنویر خاسم صاحب سلام علیکم صاحب سلام علیکم صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آس کے ٹرانس فیرم میں توپک کو زیادہ زیادہ ہم ڈسکس کریں گے یہ ایک مثال ہے جو کہ ازدواجی زندگی کی میں نے دی اس کے علاوہ ایک دنیاوی تبار سے اگر دیکھا جائے تو جب انہوں نے خود کہا کہ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے شادی کی پیشکچ کی عم المومنین حضرت ختیجہ رضیر انہا نے تو اس وقت پندرہ سال بڑی تھی وہ حضرت محمد سے سر اس طرح کی مثالیں ہمیں بہت ملتی ہیں لیکن ہم اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے آج کے معاشر میں اس حوالے سے کیا کریں گے بہت شکریہ سب سے پہلے حضرت ختیجہ تلکبرہ کی جو فضیلت کے حوالے سے روایات ملتی ہیں اس میں میں یہ چیز ایک بیان کروں گا کہ کائنات میں ہر چیز کو دوسری چیز سے کسی بنا پر فضیلت حاصل ہوتی ہے جس طرح رمضان میں دیکھا ہے کہ ساری جتنے بھی کمری مہینے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ فضیلت رمضان کو ہے اور رمضان میں سب سے زیادہ فضیلت لیلت القدر کو ہے اسی طرح کائنات میں تمام جو بنین و انسان ہیں ان میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا طبقہ انبیاء کا طبقہ ہے انبیاء میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی ہستی نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے اسی طرح کائنات میں جتنی بھی عورتیں ہیں جتنی بھی خواتین ہیں ان میں سے ان طبقہ نصوات میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی ہماری امہات المومنین ہیں ازواج متحرات ہیں اگر ہم ازواج متحرات اور ام المومنین جتنی بھی ہماری مائیں ہیں اگر ہم ان کی ایک درجہ بندی اور ان کی فضیلت کا تذکرہ کریں تو سب سے زیادہ فضیلت اور سب سے زیادہ جو افضلیت ہے وہ حضرت ختیجہ تلکبرہ کو حاصل ہے اچھا آپ نے جو بات کی کہ حضرت ختیجہ کی جو صیرت ہے اس میں آج کے ایک خاند کے لیے کیا میسج ہے یہ بہت اہم پوائنٹ آپ نے دسکس کیا آپ دیکھیں کہ حضرت ختیجہ اور نبی علیہ السلام کا جو رشتہ ازواج ہے وہ نظریاتی بنیادوں پہ فکری بنیادوں پہ سیرت کی بنیادوں پہ اور اصاف کی بنیاد پہ ہے اس میں مادیت پسندی نہیں ہے اچھا اس میں حسب و نصب بھی نہیں ہے اس میں دنیاوی جو معیارات ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں رشتہ ازواج کے حوالے سے ہمارے ہاں جو کرائیٹریہ بن چکا ہے اس سے بلکل باراکس تھے یعنی سب سے بہتر خوبی جو حضرت ختیجہ کو امام کائنات کے اندر نظر آئی وہ آپ کی امانت اور صداقت تھے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رشتہ ازواج میں جب منسلک ہوں تو کم از کم یہ اصاف فریقین کے درمیان ضرور ہونے چاہیے عورت کے ہاں حیاء والی عورت غرت والی عورت تاہیرہ پاکیزہ تہیبہ جیسا کہ حضرت ختیجہ کے بارے میں کہا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی انہیں تاہرہ کا لکم ملا یعنی کوئی ایسی خرافات جو زمانہ جاہلیت میں ہمیں نظر آتی تھی حضرت ختیجہ ان سے پاک تھے اور پھر جو وفا ہے جو ایک غم گساری ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ کہ جب بیسک آپ کو ملتی ہے آپ کو نبوت ملتی ہے تو فطریہ سارد عمل جو مکہ کے ہاں پیدا ہوا ظاہر ہے ایک تشدد کی صورت میں بھی تانوں کی صورت میں بھی الزامات کی صورت میں بھی وہ ایک ایسا موقع تھا جو سب سے زیادہ آپ کو ایک غم کسار بیوی کی صورت میں حوصلہ تسلی اور ایک امید یہ تینوں چیزیں حضرت ختیجہ کے ہاں بہت اور بیوی ہمیں نظر آتی ہیں ایک اور چیز ایڈ کر لیں دیکھیں ہم عمر کے فرق کی بات کر رہے ہیں ہم دنیاوی اعتبار سے دنیا کے جو میار ہم نے سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ عمر اتنی ہونی چاہیے اور ماندار گھرانا یہ ہمارے میارہ جو ہم نے سیٹ کیے ہیں اس کے علاوے ایک اور بات اعت کر لیں کہ ام المومنین کی اس سے قبل دو شادیاں ہو چکی بچے بھی تھے اس کے بعد جود حضرت محمد علیہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش کو نہ صرف ایکسپٹ کیا بلکہ زندگی میں اس طرح سے چلے کہ چب تک ان کے ساتھ نے پچیس سال کی عمر تھی حضرت محمد علیہ علیہ وسلم کی تو اگلے پچھبیس سال تک یعنی ففٹی ون کی ایج تک کوئی دوسری شادی انہوں نے نہیں کی گیارہ زوجہ تھی ان کی لیکن وہ ان کے بعد تھی یہ محبت اور یہ جو ان کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے ہم آج کے زمانے میں چاہیں بھی تو یہ چیزیں نہیں کر سکتے کہ ہم اس محشنے میں رہتے ہیں اصل میں میں آپ کو بہت بتاؤں نبی علیہ السلام ہمارے لیے اس وحی حسنہ ہے بلکہ لیسے یہ لیکن ہم ان کی وہ جو تقویت طہارت پاکیزگی کردار افو درگزر جتنے بھی وہ صاف حمیدہ ہیں ہم بحیثیت ایک امتی کے ہم ان کی سٹیٹ پہ یا ان کے درجے پہ نہیں فائز ہو سکتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو فالو نہیں کر سکتے اگرچہ ہم ان کے مرتبے یا ہم تو ان کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کی فضیلت بیان کی جاتی ہے بنیادی طور پر وہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے برکل ایسی ہے وہ بنیادی طور پر صیرت کے جو پہلو ہوتے ہیں اس سے میسیجز کیا مل رہے ہیں اور ہم نے رہنمائی کہہ لینی ہے آپ نے جس طرح فرمایا کہ ہمارے ہاں میارات دیکھے جاتے ہیں دنیاوی شان و شکر دیکھی جاتی ہے رنگ روب دیکھا جاتا ہے پرسنیلٹی دیکھی جاتی ہے خاندانی حسب و نصب دیکھا جاتا ہے اگرچہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے شریعت نے کف کی بنیاد پر ایکویلٹی کی بنیاد پر رشتہ کرنے کا اختیار دیا ہے بات یہ ہے کہ آپ کا کاس کیا ہے آپ کا مقصد کیا ہے جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ شادی کرو تو کم از کم ایمانیات کے کچھ خصوص ایمانیات کے حوالے سے چند خصوصیات کا خیار رکھو مثلا عقیدہ دیکھو اس کا کردار دیکھو اور اس کی جو صیرت ہے اس کی جو ایک شخصیت کے جو پہلو ہیں جو پازیٹیو ہیں اس کو بنیاد بناو یہی وجہ ہے کہ ایمان کی بنیاد پر عقیدے کی بنیاد پر ہونے والے رشتوں میں استقامت ہوتی ہے ایک دوام ملتا ہے اچھا اس میں بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام آج بھی مستشرقین اور بعض مغرب کے جو لوگ ہیں جو اسلام کے اوپر تنقید کرتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی شخصیت کے اس پہلو کو منفی انداز پر پیش کرتے ہیں وہ یا نبی علیہ السلام کو عورتوں کے ساتھ بڑا ایک ان کا لگاؤ تھا آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ دیکھیں کہ پچاس سال تک ایک بھی بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو ایک فیلنگز ہیں یا ان کے جو روجانات ہیں اس میں اس طرح کا کوئی پرارٹی نہیں ہے اس طرح کی کوئی پرارٹی نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں ایک پرارٹی سیٹ کی جاتی ہے اور تلاش کی جاتی ہے ایک سے بڑھ کر ایک حالانکہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابہ سروت بھی تھی صحابہ مال بھی تھی ان ساری چیزوں سے بڑھ کر بطور ایک بیوی کے انہوں نے کبھی بھی حالانکہ اس وقت تو اثار ہی لی تھے کوئی ایسے جب شادی ہوئی جب وہ تو نبوت تو نہیں ملی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے محمد بن عبداللہ کی حسیت سے شادی کی یعنی جتنے بھی اصاف نبی علیہ السلام کے اندر ہمیں ملتے ہیں وہ بیسر سے پہلے وہ بحسیت محمد بن عبداللہ کے ہیں اور وہ محمد بن عبداللہ مکہ کے اس محول میں آپ اپنے مخالفوں کی جبان سے انتامین وانتصادق کے جو لقب ہیں وہ پکارے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخصیت ہوتی ہے کسی کی اس کے کردار کو دیکھنا چاہیے اس کے اصاف کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سطح کا سطح کا انسان ہے اس میں کونسی خوبیاں ہیں یہ مایارات ہونے چاہیے آج بھی اگر کوئی رشتہ ازدواج میں کم مسلک ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے شریعت نے جس طرح خود نبی علیہ السلام کی سیدھے سبی میں ملتا ہے قرآن نے بھی یہ ایک اصول دیا ہے کہ اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں اگر آپ اس پہ انصاف کر سکتے ہیں تو آپ چار شادییں کر سکتے ہیں اور اگر آپ ان سارے حکوم کو برابر ادا کریں تو اس میں شریعت کوئی طواہت نہیں ہے بہت تفصیلی کلام آپ فرمارے لیکن جو نا آپ کی بات کو انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے ساتھ ہمارے ساتھ موجود پروفیسر احمد علیہ ہمارے ساتھ نگار بھی نوجوان ہیں اور آج کے شوق پہ دیکھتے ہیں کہ احمد دور کے اندر جو جس میں ہم جی رہے ہیں اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس حوالے سے سیدہ کائنات آپ کی مادر کریم جو ہیں جن کا آمد ذکر کر رہے ہیں ان کی زندگی میں آج کی ورکن مومن اس کے لئے کیا پیغام ہے کیا میسیج ہے کیا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا بلانے کا تو سب سے پہلے میں راجی تحسین پیسٹ کرتا ہوں آپ کو کہ اب یہ ایک چال بن چکی ہے چلن بن چکا کہ اس طرح کے ٹاپکس بہت کم ڈسکس کیے جاتے ہیں آپ یہ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں لوگوں کو اس پارے میں پتا چل رہا ہے زیادہ سے زیادہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو میں یہ چیز لے کے چلوں کہ جیسا کہ رکٹر صاحب نے کہا ان کی بات کو میں ہاں کروں گا کہ حضرت حتیجہ تھی وہ ایک بہت ہی اچھی ورکنگ وومن بن کے سامنے آئیں ان کی جو سب سے پہلے میں محبت کا ذکر کروں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی دیکھیں محبت عقیدے یا نظریے سے نہیں ہوتی وہ شخصیت سے ہوتی ہے یعنی حضور سے اگر ہماری محبت ہے انسانیت سے وہی راستہ ہمیں اللہ تک لے کے جاتا وہی اسلام تک لے کے جاتا یعنی انہوں نے ہمیں راستہ دکھایا اور جہاں تک بات حضرت حتیجہ کی ہے تو وہ جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ زمانہ جاہلیت سے ہی وہ تاہرہ کے لقب سے مشہور تھی یعنی پاک دامن عورت تھی ایک اچھی راستباز عورت تھی جب انہوں نے ایک چیز یہ لے کے چلیئے ایک ورکنگ وومن یعنی ایک پرسنیلٹی تھی ان کی پہلے ان کی دو شادیاں ہوئی تھی لیکن اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا یا کے بعد دیگرے دونوں ہزبنڈز کا تو دوسری طرف ایک یہ معاملہ چل رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے چچانے ان کو کہا کہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں تم کو تجارت کے لیے دے سکوں تو میں ایسا کروں کہ سب لوگ ان کا تقریبا تیس سے زیادہ منڈیوں میں عرب کی منڈی میں مال جاتا تھا تو بسا کرو کہ حضرت ان کا حتیجہ کا مال لے جاؤ اب حضرت نہیں تھی حتیجہ تھی تو ان کا مال لے جاؤ اور وہ جس طرح دوسری نفع حاصل کرتے تم بھی نفع حاصل کرو تو جب یہ حبر پہنچی حضرت حتیجہ تک کہ وہ سمجھ چکے تھے کہ وہ کتنے ایک نیک انسان ہے ایک اچھے انسان ہے ان کی عدات ان کے احلاق تو انہوں نے حد ہی پیغام بجوا دیا ان کو کہ آپ میرا مال جا کے بیچیں تو جتنا نفع میں باقیوں کو دیتی ہوں اس سے دگنا آپ کو دیا جائے گا اب حضرت حتیجہ نے بھی ایک ان کا پتا تو تھا کہ انسان کا لیکن ان کو بھی وہ دیکھنا تھا انہوں نے ساتھ اپنا ایک گلام بیچ دیا کہ جب اس گلام نے ان کی عدات کو دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ایک نیک صرف انسان تھے ایک سچائی کے ساتھ امانتداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ مال بیچا اور نفع بھی کافی زیادہ حاصل ہوا تو جب یہ واپس آئے تو حضرت تیجہ کن کی عدات زیادہ پسند آئیں تو انہوں نے ایک شادی کا نکاح کا پیغام بجوا دیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے بھڑوں کے مشفے سے اس کو قبول کر لیا تو یہاں پر دیکھا جائیں کہ یہ طاہرہ کا لقب جو تھا حالانکہ ہمارے معاشرے میں کیا ملتا ہے ایک عورت کو اگر ایک مقام مل جاتا ہے کہ وہ اگر اکیلی کسی جگہ پر کھڑی ہے اس کے پاس مال بھی ہے پیسہ ہے سب کچھ ہے شہرت ہے تو وہ کافی ایسی جگہ جیسے آپ نے ذکر کی ہے مومبتی مافیا میرا جسم میری مرضی اس طرح کی القباد کو لے کے چلتے ہیں پیسوں کے ساتھ اس سجو کو پرموٹ کیا جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی اس وقت بھی انہوں نے ایک صحیح راہ پر رہی اور حضور کے ساتھ جب وہ ان کی شادی ہو گئی تو سارا ہی ان کے سامنے راز کھل گیا سب سے پہلی ہاتون تھی وہ جنہوں نے اسلام قبول کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لے کر چلی تھی صحیح کیا کہیں گے جس طرح میں نے احمد بے سے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں اس معاشرے کے اندر یہاں پر لوگ اگر ہم بات کریں کہ جن کی پہلی شادی ہوتی اگر ہم دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ کسی انمریڈ مومن سے شادی کی جائے اگر کس نے کہہ دی یہ طلاقی آفتہ ہیں نہیں شادی کریں گے اس سے کوئی بیوہ ہیں اس سے بھی شادی نہیں کریں گے لیکن سرکار پاک نے ایک جنہ وہ مثال قائم کی ہے اس سوالے سے آپ کیا فرمائیں اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسی روایات پر ملتی ہیں کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ بوسی شادی کریں تو ترجیحاں وہ قباری ہونی چاہیے انمریڈ ہونی چاہیے تو نبی علیہ السلام کی صیرت سے ہمیں ہر قسم کی مثالیں ملتی ہیں جہاں تک آپ نے یہ بات کی بنیادی طور پر ہمارا جو ایک مذہبی یا نظریاتی سٹکچر ہے ہماری سوسائٹی میں ہماری اس نہج پر تربیت نہیں ہوئی ہم ایام تو منا لیتے ہیں یہ آج کا یومِ وفات ہے یہ یومِ پیدائش ہے یہ یومِ پیدائش اور یومِ وصال منانے کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریالائز کروانا کہ آپ نے ان عظیم حسنیوں کی صیرت کے گوشوں کی روشتی میں زندگی گزارنی ہے کیا ہم جب وصال یا وفات کا دن منا رہے ہوتے ہیں ہم کیا ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو رہے ہوتے ہیں ہم بنیادی طور پر بدقسمتی سے ہم نے ان چیزوں کو رسمی طور پر اختیار کر رکھا ہے وہ یار سیزنل مسلم ہم مسلمان ہیں ہمارے ہاں یہ ساری جو روایات ہیں ہم نے اس کو ایک فیشن اور ایک سوسائٹی کی ایک ایسی روایات کے طور پر اختیار کر رکھا ہے کہ اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ عقیدت کا پہلو نہیں ہے عقیدت کا پہلو ہے آپ دیکھیں حضرت ختیجہ کے بعد آپ کی جو اولاد ہے حضرت سیدہ فاطمہ تزورہ رضی اللہ عنہ وہ عورتوں کے لیے کتنی بڑی ایک نمونہ ہیں موڈل ہیں اور جنت میں جو خواتین کی سردار ہیں کیا ہم ان کی سیرت کے پہلو کو اختیار کرتے ہیں کیا حیاء کا جو پیکر افت و دامنی کا اخلاق کا احترام کا وہ جو ایک اور سوال ہے شاید ہی پوری آج کے انصفیات میرا تلک ترین سوال ہوگا کہ اس طرح میڈیا ہاؤس کی جمہداری ہے کہ میڈیا ہاؤس جو ہے وہ دس رمضان آئے تو سیدہ پاک کا دن منائے سیدہ پاک کی سیرت سے بات کرے کیا ہماری حکومت کا کام نہیں ہے کہ ہماری حکومت جو ہے اس حوالے سے بات کرے ہماری حکومت کو چاہیے کہ کالیج میں کوئی پروگرام ارینج کروائے جائیں میڈیا ہاؤس پر یہ لازم ہے اسی نے یہ کام کرنا ہے کہ ہماری حکومت کا بھی کام بلکل آپ نے بجاہ نشاندہ ہی کی دیکھیں اب تو ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں ریاست مدینہ میں افراد سازی ہوئی تھی ایسے رجالے کار تیار کیے گئے تھے جو دنیا میں جنہوں نے ایک قائدانہ کردار ادا کیا تھا جنہوں نے علاقوں کے علاقے فتح کیے تھے جنہوں نے اپنے جان اور مال دین کی خاتل اٹھا دیئے تھے یہ اس قسم کی فورس انہوں نے تیار کی تھی اس طرح کے افراد تیار کیے تھے یعنی کردار کی پختگی نظریہ کی پختگی ایمان کے ساتھ ایک والہنہ لگاؤ اور نبی علیہ السلام سے محبت اطاعت اور قربانی کا جذبہ جب تک کسی لیڈر کے ہاں لیڈر اپنی بات اس وقت تک نہیں منوا سکتا اپنی قوم سے جب تک اخلاقی طور پر پختہ نہ ہو شعور آپ سے لیتے رہیں گے سرور کی طرف چلتے ہیں ناتے پاک شامل کر لیتے ہیں شہباز علی و نعیمی صاحب ہیں اور سعود افرقہ سے تعلق ہے ہم چاہتے ہیں کلام شامل کریں بسم اللہ ناتے سرکار کی پڑھتا ہوں میں ناتے سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے جل میں میرے راحمت ہوگی ایک وسیلہ ہے پتت نام تیرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دن وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی ناتے سرکار ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے کھلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی کھلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی ناتے سرکار کہی یاسی کہی تاہاں کہی ولی لی لی لیا جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی دلی کش میرے محبوب کی صورت ہوگی ناتے سرکار افطار کے سوشی نشیات رمضان رنگ اور آج کا موضوع انتہائی خوبصورت موضوع ہے اور نہ صرف یہ موضوع بلکہ یہ موضوع جو ہے ہماری آج کی بہنوں کے لیے بیٹیوں کے لیے ماؤں کے لیے بہت خاص ہے کہ جو ہر وقت ہمیں دیکھنے کے شکایات کے امبار لگے ہوتے ہیں تو اگر آج کا یہ موضوع ہمارا انتہائی جو ہے دل سے سنیں دل کے کانوں سے سماعت کریں تو ان کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور ناتے پاک شامل کرتے ہیں بھی صورت کی طرف آئیں گے عثمان قادری ہمارے ساتھ ہیں ہم چاہتے ہیں ناتے پاک شامل کریں بس پر لاکھے جائے گا میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفی میں نظروں سے بہلتا ہوں دربار مصطفی میں میں میرا وجود جیسے جیسے گم ہو کر رہے گیا ہے میرا مصطفی مصطفی بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں کرنے نکل رہی ہے میرے وجود سے بھی کرنے نکل رہی ہے میرے وجود سے بھی خرشید بن گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں ماشاءاللہ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں اور جس طرح آج کے مارے سیگمنٹ جو آج کی کتاب کا سیگمنٹ بھی ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ سے ڈسلس ہوگا ساتھ جو میں نے راشن کی تقسیم کا اناؤنس کیا تھا کہ تیبی فاؤنڈیسن کی طرف سے تیس افتار پیکج ہمارے پاس ہیں آپ کال کر سکتے ہیں لاہور رنگ کی سکرین پہ اور ہمارے ایم سی آر سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آخر میں ویریفیکشن کے بعد جو نام ہوگا وہ اناؤنس کر دیا جائے گا آج ہمارے پاس ایک افتار پیکج ہے تیبی فاؤنڈیسن کی طرف سے جو مستحق لوگوں تک ہم چاہتے ہیں ہمارا بھی کنٹیوٹ ہو ان کے تھرو ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو افتار کریں تو ہمیں بھی دعاوں میں شامل لکھیں آج کا موضوع بہت خصوصہ سیدہ پاک کے وصال کا دن ہے لوٹ سب کیا کہیں گے ہم سیدہ پاک کی حیات پاک دیکھتے ہیں کہ کریم آقا پر جب وحی کا نزول ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں مجھے چادر اڑا دی جائے وہ اس وقت جو آپ نے الفاظ ادا کیے ہیں کریم آقا کے ساتھ تاجدار مدینہ سرکار وہ جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں سرکار کے ساتھ وہ جو معاملہ وہ جو الفاظ ادا کی میں چاہتا ہوں ہمیں ناظرین جو اس تو مستفید بھی ہوں فرمائیے گا بڑا خوبصورت لمحہ تھا کیفیت میں ایک رکت تھی ایک عجیب کشمکش تھی پسینہ آ رہا تھا تو اس کیفیت میں ایک حیجان سا تھا اور اس موقع میں حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوصلہ دیا کہ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ کیوں پریشان ہیں آپ نے کسی کو کبھی تنگی نہیں کیا آپ نے کبھی کسی کو کوئی تکلیف ہی نہیں دی آپ کے مخالفین بھی آپ کو انتا امین مانتا صادق کہتے ہیں آپ کیوں گھبرا رہے ہیں یہ جو مرحلہ تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مسالی بیگم مسالی بیوی کا والا رویہ کہ آپ کے خاند کے اوپر جب بھی کوئی افتاد آئے جب بھی کوئی مشکل آئے آپ نے استقامت کے ساتھ اس کی رفیقہ حیات کا کردار ادا کرنا ہے اور اس میں جو آپ کر سکتی ہیں کچھ مالی صورت میں تعاون کی تمام دو شکلیں ہیں الفاظ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے برکل ایسی بعض افعہ الفاظ جو ہیں نا وہ آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں آپ کے اندر ایک حوصلہ پیدا کرتے ہیں تو حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر اس موقع پہ جب بھی آپ کو کسی بھی مشکل کی صورت کا سامنا کرنا پڑا اس وقت آپ نے ان کا ساتھ دیا اور ہر طریقے سے ان کا حوصلہ بڑھایا آپ یہ دیکھیں یہاں ایک بات میں ضروری کرنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں ایک سوکن کا تصور ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کو جب دیکھتے ہیں کہ آپ حضرت ختیجہ کا بڑا ذکر خیر کرتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ ان کا کیوں اتنا زیادہ ذکر کرتے ہیں فرمایا میں کیوں نہ ذکر کروں جب سارے میری تقذیب کر رہے تھے وہ میری تصدیق کر رہی تھے جب سارے مجھے انگلیاں اٹھا رہے تھے وہ میرے ساتھ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑی تھی جب میں مالی طور پر اسودہ نہیں تھا ایک فاقوں کے حالات تھے تو اس وقت اس نے میرا ساتھ دیا میں کون سا کون کون سا موقع آپ کو بتاؤں کہ حضرت ختیجہ نے میرے ساتھ کیا کیا تامن کیا اور آپ دیکھیں حضرت آئیشہ صدیقر رشک کیا کرتے تھے یعنی ان میں وہ والی کفیت نہیں تھی بلکہ جب بکری کوئی بوش جب اس طرح کی تقسیم کرتے تو خاص طور پر حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کو بیجا کرتے ملاتے کہ آپ یہ اپنا حصہ لے رہے ہیں اور اکتر دیکھیں ان کی محبت کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ وہ کھانا لے کر ایک دفعہ جا رہی تھی تو غارہ ہرہ چونکہ انہیں جانا تھا تو جبراہ علیہ السلام پہلے وہاں پر پہنچ کے وقت سے پہلے تو انہوں نے کہا اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت ختیجہ خانا لے کر آ رہی ہے تو اللہ کا پیغام اس وقت کیا آیا کہ میرا ختیجہ کو سلام کہنا سلام کہنا بلکہ ان کی محبت کی وجہ سے ان کی محبت کی آپ پس کے زواج زندگی کی وجہ سے اللہ نے کتنا نواز آیا دے دے اور یہ دیکھیں نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عصاف جس کی وجہ سے حضرت ختیجہ کو فضیلت ملی دیکھیں بیوی نبی کی بیوی ہونا یہ سب سے بڑا عزاز ہے سب سے بڑا عزاز ہے یعنی حضرت ختیجہ کی جتنی عزت ہے وہ نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے کہ آپ ان کی زوجہ ہیں اس لئے ہمارے لئے یہ قابل احترام ہے لیکن بات یہ ہے کچھ شخصی و صاف ہوتے ہیں کچھ شخصی خوبیاں ہوتی ہیں کچھ شخصی کردار ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنے مرضی پڑے لکھے ہیں جتنے مرضی حسب و نسب والے ہیں جتنے بڑے اچھے خاندان والے ہیں آپ کے اندر وہ صفات نہیں ہے نا جو اخلاقی حوالے سے آپ کی شخصیت کے اندر نکھار پیدا کرتی ہیں آپ کے اندر ایک وفا ہے آپ کے اندر ایک سلح رحمی ہے آپ کے اندر ایک صحابت ہے آپ کے اندر ایک دیانت ہے آپ کے اندر ایک حیات میرے جینہ شاید اپ hurts آپ کی مفتبو کے اندر جو علم ہے وہ ایک ایسا مسجع علم ہے کہ ہمارے قلب و عظام کو بھی منور بھی کر رہا ہے اور معتر بھی کر رہا ہے لیکن میرے ساتھ موجود ہے پروفیسر احمد علی صاحب تمہیں چاہتے ہوں آپ سے بھی نوجوان ہونے کے نا تک سوال کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خواتین جو ہیں آج کل خود کہتی ہیں کہ یہ فلا جگہ پر میری شادی کر دیا خود پسند کرتی ہیں لیکن یہاں پر سیدہ پاک نے آپ نے ایک میار سیٹ کیا کہ آپ نے اپنے غلام کو کہا کہ آپ کے عصاف سرکار کے دیکھے اور آپ نے پوری جانچ پرتال کی تو اس دور کی خواتین کو بھی یہ میسج جاتا ہے کہ نکاس سے پہلے پوری جانچ پرتال کر لینے چاہیے آپ کیا کہتے ہیں سوالے سے بہت اچھا ایک سوال ہے کہ آج کل جو ہے ایک نیا ٹرنڈ چل پڑا ہے کہ اب بس وہ انہوں نے بھی پسند کی شادی کرنا منع نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ایک وہ حد لگائی گئی پہلے اس چیز کا پہلے پتا کرو ایون کے وہ پہلے انہوں نے پتا کروایا ان کا ساتھ جو میں نے ذکر کیا کہ ان کا غلام گیا انہوں نے پروپر ایک طریقے سے کاروبار بھی کیا کہ یہاں پر دو عصاف کا ذکر میں کرنا نہیں بھولوں گا کہ جو ایک میسیج بھی جاتا ہے آج کل کی ہواتین کو میس میچ اگر آپ دیکھیں کسی جگہ لڑکی امیر ہے اور لڑکا اس لیول کا نہیں ہے اور شادی ہو جاتی ہے اور لڑکی کا روب کیسا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ آج کوئی کر کے دکھائے ایسے وہ دیکھنے میں تو آئے کہ وہ انسان جو ایک عورت کا مال بیچنے چاہ رہا ہے اس سے نفع حاصل کر رہا ہے لیکن حضرت حتیجہ نے کبھی بھی اس لیول پہ نہیں رکھا کہ میرا مال میں ایک الیڈ کلاس کی اور آپ میڈل کلاس کی اس لیول کے اور دوسری چیز اتباع کی انہوں نے اوبیڈینس کی اب حضور ایک نیا دین لے کے آئے اللہ نے کہا تو سب سے پہلی جو حتون تھی اب یہاں پر کوئی ایک کھڑا ہو جائے کو سڑک پہ کر کے کہ ایک نئی چیز کا اعلان کرے میں دیکھتوں کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو انہوں نے ایک مثال دی کہ اپنے حضبن کی اپنے جو حامد اس کی تباہ کرو اس کو عبے کرو اور انہوں نے یہ ہواتین کے لیے ایک تو مس میچ کی اور دوسرا اوبیڈینس کی تحقیق کی تسلیم کے ایک بڑا خوبصورت سوال میں ہم دیکھتے ہیں جب ہم بیعت کی طرف جاتے ہیں کہتے ہیں پہلے تحقیق کرو پھر تسلیم کرو اور تسلیم کرنے کے بعد تحقیق نہ کرو تو میں سمجھتوں یہی فارولہ ہے وہ اسی حالات میں انہی دنوں میں ہے کہ پہلے تحقیق کر لیں پھر تسلیم کر لیں اور آپ اس سوالے سے کیا کہیں اچھا اس سلے میں نا ایک اور پہلو ہے جو معاشرتی برائی کی صورت میں ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ ہم بدگمانی جلدی قائم کر لیتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ صورت الحجرات میں بڑی خوبصورت تعلیم دی کہ آپ زیادہ گمان نہ کیا کرو زیادہ گمان کرنے سے نہیں روکا زیادہ گمان کرنے سے روکا ہے زیادہ گمان کس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اس وجہ سے لیکن ہیڈ لائنس چکے ہیں ہیڈ لائنس کا ٹائم ہو گئے تو ہیڈ لائنس کے بعد واپس آتے ہیں ایک چھوٹ سی بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ پہ لوگ ہم خوش شامدید کہتے ہیں لاہور رنگ کی خصوصی رمضان ٹرانس مرشن جسے ہم سب مل کر کہتے ہیں رمضان رنگ ان رنگوں میں پہلے دس رمضان آج پہلا اشرہ مقمل ہوا ناظرین رحمت کا اشرہ جتنی رحمتیں ہم سمیٹ سکتے تھے ہم نے سمیٹنے کی کوشش کی آگے آنے والے اشرے جو ہیں اور دو مزید ہمارے پاس بیس دن ایسے ہیں ان روزوں میں اس رمضان میں کہ اب بھی ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں ناظرین ٹرانس میشن میں ایک بار پھر سے ہم شکریہ دا کر دیتے ہیں اپنے سپانسر کا کرشی جامشیدی کا بار بار ذکر کرنے کا مقصود قطعا یہ نہیں ہے کہ ہمارا سپانسر ہے اس لئے ہم اس کا بار بار ذکر کرتے ہیں نہیں ہم بچ میں سے لے کے اب تک اپنے سہر افتار میں اس کو دیکھتے آئے ہیں کیونکہ اس کے انڈریڈینس ایسے پیور ہیں کہ بچوں کے لئے اور خاص طور پر آج کل چونکہ کرونا وارس ہے تو بوڑوں کے لئے بھی کافی مفید ہے اس کے علاوہ اگر اس کا الائشی ڈرنک کی بات کی جائے تو رمضان مبارک کے لئے خاص طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں سہری میں دہی میں ڈال کر اس تو استعمال کر سکتے ہیں افتار میں اس کا اگر آپ ڈرنک لیتے ہیں تو وہ بہت ہی آپ کو فریش فیل دیتا ہے اس کے علاوہ میکس فیر سکین بیوٹی کریم نے ہم سپانسر کیا ہے اور یہ سارا اٹیلر کا وارڈروب ہے جس کو ہم آج کی ٹرانسیشن میں شکریہ ادا کرتے ہیں ٹاپ پر کی جانے پڑتے ہیں جتنا بریفلی ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں ہم نے کیا مزید بھی ہمیں اس کو ڈسکس کر رہا ہے بلکہ ایسی ہی ہمارے نئی مہمانوں نے جوائن کیا ہم پروفیسر احمد علی تیوی صاحب نے جوائن کیا بشرت کلام کرتے ہیں آپ کو خشامدید کہتے ہیں السلام علیکم اور ہمارے گوشہ انات کے نام وشیر علی قادری ہمارے ساتھ ہیں آپ کو خشامدید کہتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ خریہ سے ہیں ناتے پاک شامل کرتے ہیں بھی گفتوق کی طرف آتے ہیں جی فیضان نقشمندی صاحب شیال کوٹ سے ہمارے ساتھ ہیں بسم اللہ کی جائے گا ہاں جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سے گار سنتے ہیں جہاں پی ہو وہی سے دو صدا سے گار سنتے ہیں سرے آئین سنتے ہیں پچے دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں جاؤں اُل کی رحمت الڈل آلمینی کے میں صدقے جاؤں اُل کی رحمت الڈل آمینی کے بکارو چاہ جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں بکارو چاہ جتنی بار جتنی بار ہر بار سنتے ہیں میرا ہر ساتھ کی آہتوں کے ساتھ چلتا ہے میرا ہر ساتھ اُل کی آہتوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل ساتھ دڑکنے کی بھی وہ اور افتار سنتے ہیں مزفر جب کسی محفل میں اُن کی نات پڑتا ہوں مزفر جب کسی محفل میں اُن کی نات پڑتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشع آر سنتے ہیں سر آئین سنتے ہیں پس دی وار سنتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ خوبصورت کلام پیش کیا فیضان نقشبندی صاحب میں اور کیفیت اور زفر وارسی صاحب کا کلام ویسی بھی ایک کیفیت سے بربور ہوا کرتا ہے اسی سسرے کو بڑھاتے ہوئے ایک اور نات شامل کرتے ہیں پروگرام میں پھر گفتگو کی طرف آئیں گے مبشر علی قادی بسم اللہ کی جیگہ مختصر وقت میں رہتے ہوئے صرف ایک ہے جینے کا کرینا میرے آگے صرف ایک ہے جینے کا کرینا میرے آگے صورت سرکار مدینہ مدینہ میرے آگے مدینہ 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 میرے آگے مدینہ سرکار مدینہ 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 میرے آگے مدینہ 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 سے آج کی عورت کو کیا سفق ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ تلکبرہ سلام علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امہات المومنین جتنی اجواج متحرات ہیں امہات المومنین ہیں سب کی ڈگنیٹی سب کی عظمت سب کی رفت یقیناً ہے اور اس پہ کوئی دور آئے نہیں لیکن جو عظمت جو رفت سیدہ خدیجہ تلکبرہ سلام علیہ کے حصہ میں آئی اگر پوائنٹو پوائنٹ سے لینا تو پھر آج کی خواتین کے لیے بھی ان کی ہر ایک سٹپ ہر ایک پوائنٹ کے ساتھ بڑا وسیع اور خوبصورت میسج ہے آپ کے حصے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آپ سے پہلے آپ کے اقدمے کوئی اور زوجہ محترمہ نہیں تھے یہ بھی عراض اللہ کے پہلی زوجہ ہونے کا سیدہ خدیجہ تلکبرہ نمبر ٹو یہ عزاز سیدہ خدیجہ تلکبرہ کا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک جو ہے وہ سیدہ خدیجہ تلکبرہ سلام علیہ علیہ سے ہے اور نمبر تین آج کی جو ہماری بہنِ مائیں بیٹیاں خواتین جو ہیں وہ جو دنیاوی لحو لاب یا دنیاوی پمپ اینڈ شو پہ گرویدہ خاطر ہو جاتی ہیں سیدہ خدیجہ تلکبرہ سلام علیہ علیہ کی سیرتِ طیبہ اور حیاتِ طیبہ کا جو خوبصورت گوشہ ہے یہ عزاز بھی آپ کے حصے میں آتا ہے وَوَجَدَكَ آئِلَا نفاغنَا کی تفسیر میں حضرت حضور زیال عمد پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولانا شفی دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ تحریر فرمایا کہ اللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو اپنا مال فرمایا اور حضور کو ان کے مال سے غنی کیا سبحان اللہ آپ نے اپنا دنیاوی سارا جو کچھ تھا وہ حضور کی خدمت میں پیش کر دیا اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں گوشہ رحمت اللہ علیہ وسلم میں زمین پہ بیٹھ کے حضور کے جوتا مبارک کو نا ٹھیک فرما رہی ہیں اللہ اکبر پرانے دور کی آپ کی ایک سہلی ایک خاتون ایک تشریف لاتی ہیں تو جب وہ سیدہ خدیجہ سیدہ تیب باتائرہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کو اس طرح دیکھتی ہیں نا تو انہوں نے وہ جو ایکس لائف کا ان کا ایک عروج تھا یا شان و شوقت تھی جو ایک ڈگنٹی تھی نا دنیاوی ظاہر اس نے تو وہی دیکھنا تھا اس کا دل بھار آیا اور وہ اپنے طور پر کہتے ہیں یا خدیجہ یہ کیا ہے تو آپ جذباتی ہو کے اسے فرماتی ہیں فاوسکوتی خاموش ہو جا تجھے کیا پتا میں نے جو کچھ وارا ہے جو کچھ میں نے وارا ہے سب کچھ حضور کے قدموں پہ اور ان کی نسبتوں سے اللہ نے جو مجھے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ تلنساز سیدہ امی حسنین کریمین کی امہ جان پاک کا نام لے کے میں عدب سے آپ کا نام نہیں لیتا یہ جو بیٹی مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے نا جب یہ مجھے امی کہہ کے پکارتی ہے تو ساری جنت مالک میں لازے رکھتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ ایک اور ایک اور انہائت اس حد تک نوازا کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے گھر میں تو سیدہ خدیجہ کس سے گفتگو کر رہی تھی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کس سے گفتگو کر رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں گفتگو کر رہی ہوں اس بچی سے اس اولاد سے جس کو اللہ نے زبان دی ہے اور پھر اگلی بات آپ سنیے کہ سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ایسی ہے کہ غارہ حراہ پہ آپ جب کبھی آپ مشکل ہے بلکل ایسی ہے ہاں جی اب تو سٹیپس بن گئے نا جی اب سٹیپس بنے ہو گئے ہیں اس وقت وہ گاڑیاں بھی نہیں تھی اس وقت وہاں تک جانا آپ تو غارے حراہ کے آپ اس کے چلے جاتے ہیں بلکل جان سے آپ سے اوپر جانا ہے اوپر جانا ہے ٹھیک ہے جی تب تو نہیں تھا آپ کھانا لے کے جا رہی ہیں تو آپ فرماتے ہیں سامنے جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں اور حضور فرماتے ہیں جبریل کہہ رہا ہے کہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ آپ کے لئے کھانا لارہی ہیں برطن میں ان کو آپ کا رب اور میرا سلام پیش کر دیتے گا کیا بات ہے اور تمام امہات الممینین میں نے جیسے آپ کو ابتداع میں عرض کی ہے بڑی رفت ہے ان کی بڑی ڈگنٹی ہے ہر وائف کو اپنی ہسپن پر رتبہ ہے نا عام خامد کا اور خامد رحمت اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہو خاتم النبیین ہو اور خود جن کا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور رسل انتظار کر رہے ہوں شب مراد وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ خدیجہ سے عالی خدیجہ سے اچھی بیوی مجھے اللہ نے نہیں اتاقا احمد بھئی آپ نے ذکر کیا غارہ ہرا کا مجھے وہ یاد آکے جب مدینہ پاک سواف سے مکہ شیف جب آئے ہم تو جب میں غارہ ہرا چڑھ رہا تھا تو میرے سامنے نا دو بہن بھائی تھے چھوٹے سے اب وہ چڑھتے جارہا تو بہن نے کہا کہ بھائی پتہ نہیں کتنی دور ہے کتنی دور چل کے جانا ان کے والدین آگے ہوں گے تو بچہ کہتا ہے اپنی بہن سے کہ دیکھو ابھی تو کتنی سہولت ہو گئی ہے ہمارے آقا کریم کیسے گئے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بچوں کی آپس میں جو کنونسیشن ہی تھی رہا ہوں میں دیکھ کے رشت کر رہا تھا ہم ہے کہ یہ دیکھیں عمر دیکھیں اور ان کا جذبہ دیکھیں اور وہ منظر یاد آ جاتے ہیں اور وہاں جا کے واقعی آپ کھو جاتے ہیں ان مناظر میں جیس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں ہمارے سے ڈاٹر صاحب بھی موجود ہیں ڈاٹر صاحب کیا کہیں گے دور حاضر کے اندر آپ دیکھتے ہیں ہم اپنے بچوں کو نصاب میں مغرب کے آؤثرز پڑھاتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کیا ہمیں اپنے نصاب میں جس صیرت شامل نہیں کرنی چاہیے صرف کیا دن منانے سے حق ادا ہو جاتا ہے کیا فرماتے ہیں بڑا اہم نکتہ آپ نے اٹھایا بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے بعض اقدامات ہمیں کچھ خوصلہ افضاء نظر آتے ہیں جیسے کہ حالیہ دنوں میں گوانر پنجاب نے تمام جامعات میں قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھانے کی منظوری دی ہے یہ بہت ہی ایک قابل تحسین اقدام ہے ہمارے وزیراعظم بھی بیشتر یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ میں نوجوانوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ وہ صیرت نبی کا مطالعہ کیا کریں بعض جامعات میں صیرت چیئرز بھی بن گئی ہیں لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پر ہم اپنے مذہب کو ایک سبجیکٹ کے طور پر نہیں لیتے ہم اس کو ثواب نیکی اور ایک خاص رسومات کی ادائیگی تک ہم نے محدود کا رکھا ہے بنیادی طور پر جو مسلمان ہوتا ہے اس کا جو مجاہدہ ہوتا ہے اس کی جو فکر ہوتی ہے اس کا جو ویجن ہوتا ہے اس کی جو زندگی ہوتی ہے وہ اسلام کی ایک آئینہ دار ہوتی ہے وہ ادھولو فیس سلمی کافہ کی روشنی میں چلتا پھرتا ایک مسلمان نظر آنا چاہیے یہ کب ہوگا جب ہم صیرت نبی کے ان گوشوں کو اپنی زندگیوں کا حصہ نہیں بنائیں گے اور قرآن مجید میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی چلتی پھرتی سیرت ہے آپ کا چلتا پھرتا اخلاق ہے وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ چونکہ حضرت ختیجہ تلکبرا ہماری عورتوں کے لیے رول مارڈل ہیں اور ان کی جو قربانیاں ہیں اس کے اندر جو میسیجز ہیں اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے آج کی جو عورت ہے اس کے اندر بدگمانی کا پہلو بہت زیادہ ہے قرآن مجید میں جس طرح فرمایا کہ اے ایمان والو زیادہ گمان نہ کیا کرو اس لیے کہ زیادہ گمان گناہ ہوتے ہیں آج رشتے کے حصول کے لیے والدین کی سطح پہ انفرادی طور پر ہم بہت جلدی مسگائٹ ہو جاتے ہیں اور جس طرح آپ نے وقفے سے پہلے مجھ سے پہلے پروفیسر صاحب سے سوال کیا کہ آج کی نوجوان لڑکی یا نوجوان لڑکے کو آپس میں رشتہ ازدواج میں مجھلک ہونے کے لیے شریعت کی فراہم کردہ کونسی رخصتیں ہیں یا کونسی اجازتیں ہیں جس کی بنیاد پہ وہ باہم تعلق قائم کر سکتے ہیں حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی شخصیت کے اصاف کو بنیاد بنایا امانت دیانت صداقت ساری چیزیں آج کی عورت کو بھی اسی نقشے قتم پر چلتے ہوئے تب ہی ہم حق قدا کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے پہلے عرض کیا کہ یہ دین منانے سے ہمارا حق قدا ہو جائے گا نہیں حق قدا ہوتا ہے آپ کو عملی نمونہ بننا ہوگا آپ کو عملی مسائلیں مسائلیں پیش کرنی ہوں گی آپ آج کی عورت کی بات کر رہے ہیں احمد بھر میں آپ کی جانب آنگوئی کہ میں نے آپ کو ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ اس طرح سے ڈسکرائب کرتے ہیں ہمارڈ ورکنگ وومن کہتی ہے مجھے یہ بتائے گا کہ اگر بات کی جائے اس زمانے کی تو حضرت خیجر اتنا انہا اس وقت ان کے لئے آسان نہیں تھا عرب کی سب سے مالدار خاتون ہونے کے ناتیں انہوں نے وہ سب کو چھوڑا اپنے زواجی زندگی میں گئیں اور اس کو نبھانے کے لئے پھر ہر حد تک گئیں آج کی خواتین کے اگر بات کی جائے تو ہم سیکریفائز سب سے پہلے پتے کیا کرتے ہیں اپنے گھر کو اس ورکنگ وومن کے طور پر یا اس کام کے لئے ہم اپنے گھر کو خراب کرنے کو ترجیح دیتے ہیں آج کی خواتین کے لئے کیا مثالیں ہیں ان کی زندگی میں سے اس حوالے سے شیئر کیجئے میں جیسے ڈاکٹ صاحب نے کہنا میں بڑی آپ کو سمپلی فائی بڑی سادگی سے احس کر دوں کہ جیسے ہر ماں اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتی ہے وہ اگر اپنے بیٹے کے لئے جس بیٹی کا انتخاب کر رہی ہے اس کے بارے میں بھی وہی کچھ سوچنا شروع کر دے کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے تو مسائل ختم ہو جائیں سارے مسئلے ختم ہو جائیں سیدہ خلیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہہ نے جناب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصاف حمیدہ کو سیلیکٹ کیا اس میں آپ کا کردار امانت دیانت آپ کے اصول آپ کی آہد کی پاسداری آپ کی شخصیت کی یہ خوبصورت چیزیں آپ ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں کہ ایک طرف دنیاوی جاہو جلال دھن دولت سارا کچھ مال و ذر اور ایک طرف صدق و صفا کا پیکر آج کی عورت آج کی ورکنگ ویمنس سارا کچھ اگر اس صیرت سیدہ کو پڑھ لیں اور ہم عمل کر لیں وہ جو حضرت اقبال ارائرام نے فرمایا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے ہر ایک ہستی کا ایام آپ کی ٹیم کو لاورنگ کی آپ کی جتنی بھی منجمنٹ ہے اس کو بہت کنگریچولیشنز کے چلیں آپ ایام تو مناتے ہیں یہ تو بہت اچھا کرتے ہیں میسج تو آپ وہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا چراغ اپنے حصے کا جلاتے جاتے اس سے نہیں بات بنیں گی جب تک آپ اپنی بنیاد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت امہات المومنین کی صیرت گریجولی اس طرح نہیں پڑھاتے ہم صرف مسلمان اس لیے ہیں کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں ایزا سبجیکٹ ہم سٹیڈی نہیں کرتے ہیں نام کے مسئلے میں ہم عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے وہ جو اقبال نے فرمایا تھا جس سے زمین کانپ اٹھتی تھی ترستے ہیں ممبر و مہراب ایسی جبینوں کو سیدہ طیبہ طائرہ سیدہ خدیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصاف میں آپ آگے آجائیں کہ کیا کیا دیگنٹیز ہیں آپ نے کیا کیا قربان کیا ہے مال دھن دولت آپ بلکل ایک اعتبار سے بات بلکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ ہمیں دیکھنا یہ کہ کتنی امپلیمنٹیشن ہے ہماری روز مرہ کی زندگی میں ہمارے دین کی ایک چھوٹی سی بریک لینے واپس آتے ٹوپک کو مزید بھی ڈسکس کریں گے آج کی پوری ٹرانسویشن اس ٹوپک کے نام ہمارے ساتھ رہیے گا خیر مقدم ہے ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی سوسی نسیات رمضان رنگ اور اس خوبصورت رنگ کے اندر مزد کے رنگ کے اندر میں شامل ہوئے ہیں ہمارے ساتھ افضال نقشبندی آپ کو خشامدید کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارا سیگمنٹ جو آج کی کتاب ہمارا سیگمنٹ ہے آپ کو انتظار کر رہے ہوں گے کہ آج کے سیگمنٹ میں ہمارے پاس کون سے کتاب ہے تو کنزل صلات اللہ سید السادات یہ کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر حضور کے تمام موجزات شامل ہیں اور دودھ پاک کے بارے سے فضائل شامل ہیں اور یہ بہت خوبصورت کتاب ہے اور یہ سرپرستی جوئے پیر حاجی انام اللہ طیبی صاحب آپ کی سرپرستی جوئے یہ کرما والا بک شاپ نے اسے نشر کیا ساتھ ہی ساتھ اس کو پبلش کیا انہوں نے کیا اور ان کا سکرول آپ دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ یہ آن لائن لے سکتے ہیں آپ تو یہ آپ نے کال کر سکتے ہیں آپ کو ہمڈلی بھی گھر تک مل سکتی ہے اور یہ کتاب پڑھنے سے آپ کو شعور آتا ہے زندگی آپ کی جو ہے وہ بہترین گزرتی ہے اور آپ جان سکتے ہیں کہ قرآن کے کہتا ہے مصطفیٰ کا فرمان کے کہتا ہے خصورت کتاب میں چاہوں گا کہ یہ لوگڈاؤن کے دن ہیں آپ کتاب سے دوستے لگائیے تو یقین جانئے بہت سا علم آپ کو ملے گا اور جب دین کی کتب پڑھیں گے دینی کتب پڑھیں گے تو آپ کے باس علم کا ذخیرہ ہوگا اور آپ جان سکیں گے کہ ہماری سرکار کیا کہتے ہیں اور سرکار کے اوپر درود پڑھنا کیسا ہے اور کون کون سا درود جائے کس کس وقت پڑھا جا سکتا ہے ہم ساتھ ساتھ ناظر پاک شامل کرتے ہیں وضال نقشمدی ہمارے ساتھ ہیں بسم اللہ کریں ہم گناہ گار روپ رحمت کا دشالہ دے دے ہم گناہ گار روپ رحمت کا دشالہ دے دے اس کڑے وقت میں لج پال سنبھالہ دے دے ہم گناہ گاروں پہ رحمت کا دشالہ دے دے اور کیسے جائیں گے جہنم میں تیرے غلامہ کا ہم گناہ گاروں پہ روپ رحمت کا دشالہ دے دے اور پھر سے ہسنین کے صدقے میں پھلا لو آقا پھر سے ہسنین کے صدقے میں پھلا لو آقا پھر سے ہسنین کے صدقے میں بھلا لو آقا پھر سے ہسنین کے یا رسول اللہ یا رسول اللہ پھر سے ہسنین کے صدقے میں بھلا لو آقا پھر وہ مرضے میری آنکھوں ہم گناہ گاروں پہ رحمت کا دشالہ دے دے سبحان اللہ خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے آج کا موضوع سیدہ پاک کے والے سے بات کی کیا پیغام دیں گے آخری منٹ ہیں ہمارے دیکھنے والوں آج کی موضوع کے والے سے پیغام یہی ہے کہ حضرت ختیجہ تلکبرہ تمام جو مسلم امہ کی خاتین ہیں ان کے لیے وہ رول مارڈل ہیں بحثیت ایک بیوی کے بحثیت ایک ماں کے ان کا کردار اور جو بھی ہماری موشرتی یا سماجی اقدار ہیں وہ دینی کال میں ڈالیں اور وہ انہیں نبی صلی اللہ کی صرف ذات نہیں بلکہ پوری اہل بیعت بلکہ ان کا خاندان ان کے بیٹے ان کی بیٹیاں ان کی ازواج متحرات ہمارے لیے رول مارڈل پیغام کیا دیں گے آخری منٹ ہمارے پاس بسم اللہ رہمارہ میسج بڑا خوبصورت ہے والدین کے لیے کہ جب بھی وہ اپنی بیٹیوں کے معاملات کریں بھائیوں کے لیے بہنوں کے تو سیدہ خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ نے جس طرح سے اپنی ذاری شان و شوقت مال و دولت دنیاوی عیش و عرام کو دین اسلام پہ قربان کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سلم کے عصاف جو عصاف حمیدہ تھے آپ کے خلق سچائی دیانت دنیاوی دولت کو نہیں ترجیح دی اور پھر اس کے صدق اللہ کریم نے انہیں اتنا نوازہ کہ حضور کی آل سیدہ خدیجہ سے ہے خوبصورت پیغام دیا ایسا ہمانو کا بہت شکریہ خدیجہ کی میں کروں کیسے مت حقانی اما خدیجہ کی میں کروں کیسے مت حقانی زوجہ ہے مصطفی کی حسنین کی ہے نانی زوجہ ہے مصطفی کی حسنین کی ہے نانی اور میرے نبی کے گھر کا سنگار بن گئی ہے غم خار کے لیے بھی غم خار بن گئی ہے دکھ بانتی ہے اس کا دکھ بانتی ہے اس کا جو دین کا ہے پانی دکھ بانتی ہے اس کا جو دین کا ہے بانتی ہے زوجہ ہے مصطفی کی حسنین کی ہے نانی اور ہم اپنی ماں کے لیے بھی دعا کرتی ہیں شاید نے لکھا لکھا کہ حاکم میرے دو دل میں حضرت یہی ذرا ہے اے فاطمہ کی امی تجھ سے یہی دعا ہے میری ماں پہ روز مہشن میری ماں پہ روز مہشن کر دینا مہربانی زوجہ ہے مصطفی کی حسنین کی ہے نانی زوجہ ہے مصطفی کی حسنین کی ہے نانی امہ خطی جاتی میں